بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈیلی کوکنگ بت شہانہ جی تو دوستو کیسے یہاں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ بہت ہی مزہدار اور نہایت سمپل ہے آج میں بنانے جا رہی ہوں ایک دال کی ریسپی اور دال بھی کونسی ماش کی دال جی تو چلیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ کس طرح بنتی ہے ماش کی دال بنانے کے لئے میں نے سب سے پہلے ماش کی دال لی جس کو ہم اڑت کی دال بھی کہتے ہیں اور بلیک گرام بھی اس کا نام ہے تو میں نے یہاں پر یہ ماش کی دال دھولی ہوئی لی جس کو میں نے دو گھنٹے کے لئے پانی میں بھکو دیا اس کو میں مٹی کی ہانڈی میں بنا رہی ہوں کیونکہ میں دال جب بھی بناتی ہوں تو میں مٹی کی ہانڈی کا استعمال کرتی ہوں اس میں دال بہت ہی ذائکے دار اور بہت ہی مزیدار بنتی ہے جی تو میں نے مٹی کی ہانڈی لی اور اس کے اندر میں نے یہ دال ڈال دی اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر دو گلاس پانی کے ڈال دی اگر آپ نے ایک پاؤ ڈال لی ہے تو آپ اس کے اندر دو گلاس پانی کا استعمال کریں گے یعنی کہ ڈبل آپ کوانٹیٹی پانی کی لے لیں گے یہی اس کا حساب ہے اس سے یہ دال بہت ہی اچھی اور بڑی بہترین سی گلی ہوئی آپ کو مل جائے گی اس کے بعد میں اس کے اندر دو ٹیبل سپون جو میں نے لسن ہے اس کو چاپ کیا ہوا تھا وہ بھی میں نے اس کے اندر شامل کر دیا اور اس کے بعد تقریباً دس سے بارہ سابت گول مرچے ہیں وہ بھی میں نے اس میں ڈال دی اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر ایک چائے کا چمچ نمک کا استعمال کیا نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ہی رکھئے گا اس کے بعد میں نے دو دارچینی کے ٹکڑے اس کے اندر شامل کر دیا اور آدھا ٹی سپون میں نے اس کے اندر ثابت کالی مرچیں ڈال دی پانچ سے چھے لونگے بھی میں نے اس کے اندر شامل کر دی اس کے بعد اس کے اندر میں نے ایک کالی بڑی علاہ چی جو ہے وہ بھی میں نے اس کے اندر شامل کر دی اور اس کے بعد اس کے اندر میں ایک چائے کا چمل سفید زیرے کا بھی استعمال کر رہی ہوں اور یہ کھڑے مسالے جو ہیں وہ اس میں بہت ہی اچھی بہت ہی بہترین لگتے ہیں اب ان تمام کو میں اچھی طرح سے مکس کر دوں گی اور اس کو میں پکنے کلیر رکھ دوں گی فلیم شروع میں تھوڑا سا ہائی کر دوں گی کیونکہ مجھے بھی دال میں بائل لانا ہے تو اس لئے فلیم کو تھوڑا سا ہائی کر دوں گی اور دس منٹ کے لئے اس کو میں ڈھک دوں گی دس منٹ کے بعد جب میں نے دیکھا تو دال میں بہت اچھی طرح سے بائل آ چکا تھا اور یہ دال بہت اچھی طرح سے گل رہی تھی لیکن اب اس کو میں تقریباً پندہ منٹ کے لئے اس کو دوبارہ میں کور کر دوں گی اور یہاں پر فلیم میں بہت لوگ کر دوں گی پندہ منٹ کے بعد جب میں نے ڈھکن ہٹایا تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے دال کے اندر پانی کافی حد تک کم ہو چکا تھا لیکن اب بھی دال ہماری جو ہے وہ گلی نہیں تقریباً اس وقت اس دال کو پچیس منٹ ہو گئے تھے پکتے ہوئے یعنی کہ دس منٹ تو پہلے اور پندہ منٹ بعد میں لیکن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دال اب بھی ہماری سخت ہے تو اس لئے اب میں مزید اس کو پانچ منٹ کے لئے دوبارہ اس کو میں کور کر دوں گی تو تقریباً 30 منٹ کے اندر یہ آلموسٹ ہماری ریڈی ہو جائے گی تو اب 5 منٹ کے بعد جب میں نے ڈھکن ہٹایا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دال ہماری بہت اچھی طرح سے اس کا پانی خوشک ہو چکا ہے اور یہ بہت اچھی طرح سے گل بھی چکی ہے میں آپ کو چیک کر کے بھی دکھاتی ہوں کہ اس وقت ہماری دال جو ہے وہ بلکل بہت اچھی طرح سے گل گئی ہے کیونکہ اس کو ہم نے بہت زیادہ حلوہ تو نہیں کرنا فلڈن تو نہیں کرنا تو ابھی اچھی لگتی ہے اگر یہ بلکل حلوہ بن جائے اور بہت زیادہ گل جائے تو پھر بھی اس کا ٹیسٹ مزے کا نہیں ہوتا تو اس لئے آپ نے یہاں پر یہ اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے اس کو اتنا ہی پکانا ہے جس میں تھوڑی سے کھڑی بھی ہو اب یہاں پر ہم اس کا تڑکہ ریڈی کر لیتے ہیں تڑکے کے لئے میں نے ایک پین لیا اور اس کے اندر میں نے ایک کپ آئل کا شامل کر دیا آپ یہاں پر دیسی گھی ڈالڈا گھی جو بھی آپ چاہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر آئل کا استعمال کر رہی ہوں اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر ایک بڑے سائز کا پیاز جس کو میں نے سلائز میں کٹ کیا ہوا تھا وہ بھی میں نے اس کے اندر شامل کر دیا اور پیاز کو مجھے اتنا فرائی کرنا ہے کہ جس میں یہ تڑکے کی طرح براؤن ہو جائے کیونکہ تڑکہ تو آپ کو پتا ہی ہے کہ ہم اتنا ہی ریڈی کرتے ہیں جس میں ذرا اچھا سا اس کا براؤن سا کلر آجائے بلکہ وہ جیلے نہیں لیکن ایک بڑا خوبصورت سا اس کا براؤن سا کلر ہو جائے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑا ہی پیارا سا کلر آگئے ہیں اور یہاں پر میں نے اس کے اندر دو ٹیبل سپون یہ ادرگ جو میں نے لموائی کے رخ میں جولین کٹ میں کٹا ہوا تھا وہ بھی میں نے فرائی کے دوران اس کے اندر ڈال دیا تاکہ ہلکا سا یہ بھی فرائی ہو جائے اور اب یہ جو ڈال ہماری ریڈی تھی اس کے اوپر میں یہ سارا تڑکہ ڈال دوں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سارے کا سارا تڑکہ جو ہے وہ ڈال کے اوپر ڈال دیا اور یہ براؤن پیاز جو میں آپ یقین جانئے اس ڈال میں اتنے مزہ دار لگتے ہیں کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی کہ یہ بہت ہی مزہ دار ٹیسٹ یہاں پر دیتے ہیں کیونکہ ڈال کو ہم نے صرف لسن کے ساتھ اور چند مسالوں کے ساتھ بائل کیا ہے تو بعد میں جو تڑکے میں یہ چیزیں ہم نے ایڈ کی ہیں تو اس سے اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے یہاں پر میں نے ایک ٹیبل سپون ہری مرچے جو میں نے کارٹی ہوئی تھی اور ہاف کپ ہرہ دھنیا فریش ہرہ دھنیا وہ میں نے کارٹ کر اس میں شامل کر دیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ڈال کے ساتھ ان تمام چیزوں کا کامبینیشن کتنا بہترین لگ رہا ہے اور اس وقت یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر میں نے اس کے اندر آدھا چائے کا جمچ پیسا ہوا گرم مسالہ بھی شامل کر دیا کیونکہ کڑا مسالہ تو ہم نے اس کے اندر ڈالا ہی تھا لیکن اگر تھوڑا سا ہم اوپر سے پیسا ہوا گرم مسالہ بھی ڈالیں گے تو یہ بھی بہت ہی ٹیسٹی اس کے اندر لگتا ہے یہاں پر آپ میری ڈیش کی یہ دیکھ سکتے ہیں فائنل لک یہ اس وقت بلکل ریڈی ہے کھانے کے لئے بلکل تیار ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وائٹ ماش دال ہماری اس میں گرین کلر براؤن کلر ریڈ کلر کیا کلر کمبینیشن کیا خوب لگ رہا ہے یقین جانئے یہ دیکھنے میں جتنا پیارا لگ رہا ہے آنکھوں کو جتنا بھلا لگ رہا ہے کہ کھانے میں اتنی ہی مزیدار دال ہے اور آپ اس کو ایک بار ٹرائی ضرور کیجئے گا یقین جانئے آپ کو اتنی پسند آئے گی کہ آپ بار بار بنانے کو آپ کا یہ دل چاہے گا ایک بار میرے کہنے پر اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ